ہلو ستوگر آپ ایک سیسی بیلی جن سے باکن سنچالک ہیں تو آپ لوگوں کو ہمارا آج کا یہ ویڈیو چلوڑ دیکھنا چاہیے کیونکہ اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو جو جانکاری دینے جا رہا ہوں وہ جانکاری ہے پی ایم کسان سمبانی کی وجہرہ سے سمبندیت ایسے سبھی کسان جن لوگ کا پی ایم کسان میں ریجسٹری ایسن ہے یا نہیں ہے لیکن ان کو اس کا لاب نہیں ملا ہے وہ اس کے لئے پات رہیں تو اس سے سمبندیت ایک نیا پورٹل لانچ کیا گیا ہے اور اس پر کام کرنے کے لئے سیسی بیلی کو چنا گیا ہے تو سیسی بیلی کے لئے آج جو پورٹل لانچ کیا گیا ہے اس پورٹل کی آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کون سا وہ پورٹل ہے اور اس پر کام کس طریقے سے کرنا ہے تو چلے ہم ویڈیو کی سروات کرتے ہیں اس کے لئے آپ کو اگر یہاں دیکھیں پی ایم کسان ڈاٹی چوبی ڈاٹین اس ویف سائٹ پر ہم ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو آپ کو یہاں پر بینیفیسری اسٹیٹس میں آنا ہے اور یہاں سے اس فارمر کا موبائل نمبر یا ریجسٹیسر نمبر ڈال کر کے یہاں سے اس کا ڈاٹا نکالنا ہے ڈاٹا نکالیں گے اس کے بعد ایک نیا ٹیب آپ اوپن کریں نیا ٹیب اوپن کرنے کے بعد آپ کو جانا ہے اس ویف سائٹ پر ٹھیک ہے دی اے آر پی جی ڈاٹ جو بی ڈاٹ ان آپ اس ویب سائٹ پر جا سکتے ہیں یا آپ چاہیں تو یہ دیکھیں پہلے یہاں آپ سمجھئے اس ویب سائٹ پر جب آپ آئیں گے تو یہاں پر آنے کے بعد آپ کو ملے گا پبلک گریونس اس پر آپ آئیں گے نیچے کی طرف سکرول کر کے آئیں گے تو لکھا ہے پلیز لوجور گریونس ایٹ پی جی پورٹل ڈاٹ جو بی ڈاٹ ان تو یہ گورمنٹ کا پورٹل ہے اسی پورٹل پر آپ کو آنا ہے آنے کے بعد یہاں سائن ان پر آپ کو ک دیکھیں گے سائن پے کلک کرتے ہی نیچے بالکل آئیں گے لکھا ہے ڈیجٹل سیوہ کنیکٹ تو اس پر آپ کلک کر دیں گے یہاں کلک کرتے ہی جو سی سی ویلی ہیں وہ اپنی سی سی آئی ڈی سے یہاں پر لوگن ہو جائے گے میرے کیس میں کیا ہے کہ میں آلڈی لوگن ہوں اس بجے سے یہاں پر لوگن آئی ڈی پاسورٹ ہمارا نہیں پوچھا گیا آپ کو یہاں پر آئی ڈی پاسورٹ ڈال دینا ہے اس کے بعد آپ لوگن ہو جائیں گے لوگن ہونے کے بعد آپ کے سامنے ڈیس بورڈ اس طریقے سے کھل کر کے آئے گا اس ڈیس بورڈ میں آپ کو لکھا ملے گا لوج پبلک گریبنز تو اس پر آپ کلک کر دیں گے یہاں پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر بتایا گیا ہے آر ٹی آئی میٹرز کوٹ ریلیٹیڈ یا ریلیجیس میٹر یا سجیسن گریبنز آپ گورنمنٹ ایمپلائی یا بہت طریقے کی آپ کو یہاں پر ملے گی آپ کو پی ایم کسان بھی یہاں پر ملے گا آپ کو بس کیا کرنا ہے اس چیک باکس کو � کہ یہاں سے mintistry چن لی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے select main category تو main category میں آپ کو آنا ہے tous main category میں آپ کو یہاں سے چھننا ہوگاание کروں میں پی ایم 352 AT 7 جسے لکھا ٹی سیلیٹری جسے لیو Digital BIG کے لیویلی کاٹیگری یا پھائیں ملے گی میرے آیں اور اب آپ یہاں سے دیکھیں لکھا لکھا نہیں ہے پیم کسان اسٹولمنٹ اسٹولمنٹ نہیں ملا ہے یا بینفیٹ ریسیب ڈین رونگ اکاؤنٹ کسی دوسری اکاؤنٹ پر آپ کا بیلس جا رہا ہے تو آپ اکاؤنٹ چینج کرانا چاہتے ہیں تو اپ ڈیٹ بینک اکاؤنٹ آن پوٹل آپ اپنے جو پوٹل ہے اس پر اپنے بینک اکاؤنٹ کو چینج کرانا چاہتے ہیں اپ ڈیٹ کرانا چاہتے ہیں اس کے علاوہ ہے بینفیٹس ٹو آل میمبر آف فیملی اسٹولمنٹ کو لے کر کے یا ان کا جو ایسو پڑا ہوا ہے اسکو لے کر کے پیمنٹ آف بینفیٹس ٹو فارمڈ ڈیکلیرڈ اجھ الانگ مطر Fish پہ ہی یہاں پر جو کسان ہے اس کو ڈکلیر مطلب وہ اس کو انکم ٹیکس پہ ہی کے روپ میں وہاں پر دکھا کر کے اس کا اسٹرولمنٹ روک دیا گیا یا اسٹرولمنٹ آئیں اس کے بعد میں آپ کی اسٹرولمنٹ روک گئی تو ان میں سے اگر کوئی آپ کی پروبلم ہے تو آپ یہاں پہ کلک کر دیں گے ٹھیک ہے میرے کیس میں کیا ہے کہ میں اسی کو سیلیکٹ یہاں پر کرتا ہوں اسٹرولمنٹ اسٹرولمنٹ یہ کب ہوتا ہے یہ لینڈ سیڈنگ نہیں ہے تب یہ دکت آتی ہے ٹھیک ہے تو ہم اسی کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں یہاں پر لینڈ سیڈنگ کا ڈیریکٹ آپ کو اپنے ملے گا لیکن آپ کو کچھ اسٹرولمنٹ پہلے ملیں اور اب نہیں ملیں ٹھیک ہے تو اسی پر جانچ ہوگی اور دیکھا جائے گا کہ آخر آپ کے کیس میں کیا دکت آ رہی ہے اب یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے کہ یہاں پر آپ کو ڈسکرپسن پوچھا جا رہا ہے دو ہزار کریکٹر آپ یہاں پر ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ لکھیں گے جسے کی میں کچھ چیزیں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ یہاں پر کیا لکھیں آپ یہاں پر فارمر کا نام اس کے پتا کا نام اس کا جو ریسٹریسن نمبر ہے پیم کسان میں وہ اس کا آدھار نمبر موبائل نمبر بینک اکاؤنٹ نمبر اور اس کا پورائی ایڈریس یہ سبھی چیزیں آپ آپ یہاں پر لکھ دیں گے لکھنے کے بعد اٹیچ ریلی ایونٹ یا سپورٹنگ ڈاکومنٹ ایف یہ نہیں اگر آپ کے پاس کوئی ڈاکومنٹ ہو اس سے سمبند ہے اب ڈاکومنٹ کیا آپ کیا کریئے کہ یہاں پیم کسان میں آئیے یہاں پر موبائل نمبر یا ریسٹریسن نمبر ڈال کر کے جو آپ کا اسٹیٹس کھل کر کے آئے گا اس کا آپ اسکرین سوٹ لے لیں یا اس کا فوٹو کیپچر کر کے آپ یہاں پر آپ لوڈ کر سکتے ہیں اگر کچھ بھی آپ کے اواز نہیں ہے تو آپ ڈائریکٹ نیکسٹ پہ کلک کر دیں یہاں پر فیلال تو آپ کو ڈسکریپسن ڈالنا ہی ہے تو چلی ہم ڈسکریپسن ڈال دیتے ہیں اب ہم نے ڈسکریپسن بھر لیا اس کے بعد ہم نیکسٹ پیج پر آئیں گے تو پیج اس طریقے سے آئے گا یہاں پر آپ کو پرسنل اینڈ کمیونکیسن ڈیٹیل لینی ہے جیسے کی فارمر کا نام یہاں پر دینا ہے فارمر سیلٹ کرنا ہے میل ہے فیمیل یا ٹرانسجنڈر اس کے بعد میں اس کے کنٹری اسٹیٹ تو اسٹیٹ یہاں پر ہمیں نے آلیڈی اتر پر دیسے ہوں تو یہ سیلٹ ہو کر کے آئے گا اس کے بعد میں یہاں سے ڈسٹک اور باقی ایڈریس آپ بھر دیں گے کتے ٹھیک پن کوڈ ایمیل آئیڈی موبائل نمبر اور یہ سبھی چیزیں آپ ایک ایک کر کے یہاں پر سب بھر دیجئے گا ٹھیک ہے فون نمبر اگر ہو تو ڈالی ہے چھوڑ بھی سکتے ہیں لیکن ایمیل آئیڈی موبائل نمبر ڈالنا ڈالنا جروری ہے جن میں اسٹر لگا ہے وہ سبھی چیزیں آپ بھریں گے اس کے بعد لکھا ہے آر ایو آئین ایکس سرویس من تو آپ اس سے پہلے پورو میں کیا کوئی سرویس من تھے نو یا 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 تو ہم نے یہاں پر نو ہی ٹکا لیڈی آئے گا اسے آپ رہنے نے اس حساب سے اس کے بعد چیک باکس کو پھورا آپ اس کو یہاں پر جو کیپچہ دیا گیا اس کو اس باکس میں بھریں گے اور میک پیمنٹ پہ کلک کریں گے میک پیمنٹ پہ کلک کرتے ہی تھوڑا سا ویٹ کریں گے اور یہاں پر آپ کو اپنے ڈیجٹل سوا پورٹل سے یہاں پر کچھ پیمنٹ کرنا ہوگا جیسے کی یہاں پر جو سیل اماؤنٹ ہے مطلب بتایا گیا ہے دس روپے لیکن آپ کو اپنے وائلٹ سے تین روپے چھپن پیسے چارج دینا ہوگا تو وہ ہم یہاں پر پیمنٹ دے دیتے ہیں اب یہ جو گریوینس ہے یہ آپ کی گریوینس سے یہاں پر ریجسٹر ہو جائے گی ریجسٹر ہونے کے بعد یہاں پر ایک سلپ آپ کو جنریٹ ہو کر کے مل جائے گی اس کے علاوہ بات کریں تو یہاں پر جو ایک کمیونکیسن ایڈریس بغیرہ سب لیا گیا ہے تو اس سے سمبندے جو بھی جو ہونا ہوگا وہاں پر آپ یہ سمجھئے جیسے کہ مالی یہ اگر لینڈ سیڈنگ نہیں ہے تو یہ لیکھپال کا کام ہے تو لیکھپال اس سے سمبندے ان کے پاس ایک نوٹکیسن جائے گا اور ان کو ضرورت پڑے گی آپ سے ملنے کی تو اسی ایڈریس پہ بھی آپ سے ملنے آئے گے اگر اسٹیٹ پر یا آپ کے ڈسٹک لیویل پر کوئی پروبلم ہو رہا ہے آپ کے اس پی ایم کسان میں تو وہ سب کچھ وہاں پر کیا جائے گا تو کہنی مطلب یہ ہے اگر آپ سے کوئی کانٹیکٹ کرنا ہوگا تو اس کے لیے آپ کو کمیونکیسن ڈیٹیل آپ نے بھر دیا ہے ماں کی جو بھی پروبلم تھی وہ سب کچھ آپ نے بھر دی ہے تو اس طریقے سے بہت ہی آسانی سے آپ پی ایم کسان میں ریجسٹر یا انرجسٹر کسی بھی کسان کو جو اس یوجنا کے لیے پات رہے اس کو کسی بھی پرکار کی کوئی دکت آ رہی ہے کوئی سکایت ہے تو وہ آپ یہاں پر کر سکتے ہیں اور اس کا سلیوشن بہت ہی جلدی کر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر اگر ہم بات کر لیں تو لکھا ہے please no down your grievance registration number for future references اگر آپ کو کوئی بات میں status پر چیک کرنا ہے تو وہ بھی آپ یہاں سے چیک کر سکتے ہیں تو اس number کو ایک بار ہم یہاں سے copy کر لیتے ہیں copy کرنے کے بعد ہم user dashboard میں آ جاتے ہیں اور اب آپ یہاں پر دیکھیں گے جو ہم نے registration ابھی کیا ہے یہ کا تو وہ یہاں پر دکھائے گیا ہے ٹھیک ہے تو بس اس پر جو بھی کچھ ہونا ہوگا وہ آگے ٹائم میں ہو جائے گا مطلب اس کا جو بھی solution رہے گا book کر دیا جائے گا اور بس یہی جانکاری تھی اس ویڈیو میں جو کہ میں نے آپ لوگوں کو شیئر کر دی ہوں میرے ویڈیو تو آپ لوگوں کو ضرور ہی پسند آئے ہوگا اگر جانکاری میں نے سب سے پہلے آپ لوگوں کو دی ہے تو please چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ٹیلیگرام پر یہ جانکاری میں پہلے ہی ڈال چکا ہوں تو آپ لوگ ٹیلیگرام چینل کو ضرور جوائن کریے جس کا نام ہے نبین سی ایس تھی اور اس کا لنک آپ کو اس ویڈیو کو ڈسکرپسن موکس میں مل جائے گا وہاں پر جا کر اسے جوائن کر لیجئے چینل کو سبسکرائب کر کے نوڈیفکیسن بیل کو دبا لیں جسے کہ کل جو میں نیا ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوڈیفکیسن آپ کو ترنت ہی مل جائے دھنیباد